السلام علیکم ڈیار اسٹیڈنٹس آئی ایم ٹیچر فرم ہرا پبلیک سیکنڈری سکول بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکنڈ لوگ کو اسٹڈی کریں گے پہلے کلاس میں ہم نے لا آف کنزرویشن آف ماسک کو اسٹڈی کیا تھا آج ہم سیکنڈ لوگ کو ڈسکس کریں گے لا آف کنزرویشن یا ڈیفنیٹ پروپوشن سیوانٹین ہنڈر device لا آف کنزرویشن لا آف کنزرویشن in the same proportion by mass یعنی کسی بھی مرقب میں کوئی ایک مرقب جو ہے اس کو ہم اگر مختلف صورتوں میں حاصل کریں تو اس کے اندر ہمیشہ چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو کمپاؤنڈ وہ کسی صورت میں بھی ہو اس کے اندر جن سے مل کر بنا ہے جو اس کے اجزائے ترقیبی ہیں یعنی elements اناثر ان کے درمیان ہمیشہ جو ہے ایک مخصوص ratio ہوتا ہے ان کے ماسس کے درمیان ایک تو چیز یہ کہ کوئی بھی کمپاؤنڈ چاہے کسی بھی شکل میں حاصل گیا جائے کوئی بھی اس کی شکل صورت ہو اس میں جو اس کے components ہوتے ہیں elements ہوتے ہیں جن سے مل کر وہ بنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ ہی ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو ان کے ماسس ہیں ان کے درمیان ایک مخصوص جو ہے وہ constant proportion یا composition پایا جاتا ہے اس کے example کے طور پر ہم پانی کو دیکھتے ہیں پانی ہم مختلف شکلوں میں حاصل کرتے ہیں ہم اس کو لیبارٹری میں hydrogen اور oxygen کی مدد سے تیار کرتے ہیں بناتے ہیں بارش کے ذریعے حاصل کرتے ہیں دریا سے بھی حاصل کرتے ہیں سمندر سے کوئوں سے tube well سے مختلف طریقے سے جو ہے ہم پانی کو حاصل کرتے ہیں جب اس کو ہم analyze کریں اس کا تجزیہ کریں تو ہمیشہ ہمیں معلوم ہے کہ پانی کے دو components ہیں جن سے مل کر وہ بنا ہوتا ہے دو اجزاء ہیں کون کون سے oxygen اور hydrogen اور ہمیشہ ان کے ماسس کے درمیان ایک constant composition ہوتی ہے proportion ہوتا ہے کیا کہ ہمیشہ جو ہے hydrogen کے دو حصے اور oxygen کا ایک حصہ ان کے masses کے درمیان یہ ratio مخصوص ہوگی کہ دو حصے hydrogen کی ملیں گے اور ایک حصہ oxygen کا ملے گا تو پانی وجود میں آئے گا otherwise پانی وجود میں نہیں آئے گا تو یہاں پر قانون مستقل تناسب یا love constant proportion یا love constant composition کی جو ہے تصدیق ہوتی ہے کہ پانی کو کسی طریقے سے بھی حاصل کیا جائے وہ ہمیشہ hydrogen اور oxygen پر مشتمل ہوگا اور ان کے masses کے درمیان ہمیشہ constant composition پائے جائے گی کہ دو حصے hydrogen اور ایک حصہ oxygen یہاں ہمارا قانون مستقل تناسب یا love constant composition جو ہے وہ complete ہوتا ہے dear residents next law ہمارے پاس جس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں love multiple proportion قانون زافی تناسب اس law کو جان ڈالٹن نے سائنس دان جان ڈالٹن نے 1803 میں جو ہے وہ پیش کیا تھا اب love multiple proportion ہے کیا love multiple proportion دراصل it is state that if two elements combine to form more than one compound the masses of one element that combine with a fixed masses of the other element are in the ratio of small whole numbers of simple multiple ratio so one is two 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 کا ratio آتا ہے یعنی ایک نسبت دو کاربن دونوں مرقبات میں کاربن کی مخصوص mass شامل تھی ایک حصہ جبکہ دونوں compounds میں oxygen کا جو ہے الگ الگ masses شامل ہیں لیکن دونوں میں جو ratio آ رہی ہوتی ہے one is two two یعنی simple ratio سادھا ratio سادھا نسبت ایک نسبت دو one is two two یہاں پر آپ کا یہ law of multiple proportion جو ہے وہ complete ہوتا ہے انشاءاللہ next class میں last clock discuss کریں جب تک اللہ حافظ